اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ناظرین حضرات استقبال کرتی ہوں آپ کا اپنے اس چینل دینی دنیا میں ناظرین حضرات جس طرح حدیثوں میں حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے ٹھیک اسی طرح دجال کے آنے کا بھی ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے وقت آئے گا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانیوں دجال کا دنیا میں آنا جس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال چالیس دن زمین پر قیام کرے گا ان چالیس دنوں میں تین دن ایسے ہوں گے جس کا ایک دن ایک سال کے برابر اور دوسرا دن ایک مہینے اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن دیگر سب دنوں کے برابر ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کچھ سال پہلے آئے گا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کانہ ہوگا اس کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں دو زک اور دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگی جسے یا جنت کہے گا دراصل وہ دو زک ہوگی اس کے چلنے کی رفتار ایسی ہوگی کیا تھوڑے ہی دنوں میں دنیا کا چکل لگا لے گا لیکن مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں یا نہیں جا سکے گا یا جھوٹی خدا ہی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوگا اسے صرف اہل ایمان والا ہی پڑھ سکے گا اور جو منافق ہے اسے نہیں پڑھ پائیں گے دجال بڑی طاقتیں لے کر آئے گا اور لوگوں کو بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا اس طور پر کی وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر زمین سے سبز اگا کر جو مانگو گے وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے میں اتر پڑا ہوں جو اسے مان لے گا وہ کافر اور ملتد ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا یہاں تک کی وہ تیل کو گرما کر اس میں مومنوں کو ڈال دے گا وہ لوگوں کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اصل میں یا اس کی خود کی طاقت نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالی نے اسے یہ اختیار دیا ہوگا کیونکہ یا لوگوں کی آزمائش کا وقت ہوگا جو دجال کو اپنا خدا مان لے گا اس کے لئے قیامت کا عذاب اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوت پر قتل کر کے اس کا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے بچائے اور ہمیں نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین سمممین